ہیلو اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل کروکس بیوریشا تو ہاتھ ہم بنانے والے ہم بہت ہی ڈلیشیس گیٹ بہت زیادہ آسانی ریسیپی بہت ایزی وائٹ چکن یا کاجو والا چکن اور میں اس کو دو طریقے سے آپ گارنیشن کرنا دکھاؤں گی تو ایک طریقہ یہ والا ہے اور دوسر طریقہ بہت ہی سمپل ہے جو کہ یہ والا ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اگر آپ چکن لور ہو چکن کھاتے ہو تو ضرور ٹرائے کرنا آپ نے یہ ریسیپی انٹرنیٹ پر نہیں دیکھے ہوگی سب سے پہلے آپ کو بڑی کڑائی لے لینی ہے یہاں پہ میں 1 kg چکن یوز کر رہی ہوں جو بھی میجرمنٹس ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں چھوڑ دوں گی ابھی آپ کو صرف میں میتھےڈ بتا رہی ہوں پہلے میں نے ہاں پہ آئل لیا ہے اگر آپ چاہو تو آئل کی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہو اور آئل میں میں نے ایک دم فریش پسا ہوا فریشلی گرائنڈڈ ڈالا ہے آنین جنجر اور گارلک کا پیسٹ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو چکن کی فلیورز ہیں بہت اچھے سے انہینس ہوں بہت ہی اچھی سی آرومہ آپ کے کھانے میں سے آئی تو ٹرائے کر رہا کریے کہ جب بھی آپ نانویج بنائیں تو اس میں فریش ہی ڈالا کریں تو میں نے فریشلی گرائنڈڈ آنین گارلک اور جنجر کا پیسٹ لیا تھا اس کو بہت اچھے سے میں میں ہائے فلیم پر فلیم آپ کی ہائے رہے گی بھون رہی ہوں اور اگر میں بول رہی ہوں کہ جو میجرمنٹس ہوں گے میں دسکرپشن باکس میں چھوڑ دوں گی ون کیجی چکن کے لیے یہاں میں صرف آپ کو میتھڈ بتا رہی ہوں تو آپ جا کے دسکرپشن باکس چیک کر لینا فور دو میجرمنٹس اس کو بہت اچھے سے آپ کو بھوننا اور کیا خوب ہو رہی تھی نا اس ٹائم بس اب دس منٹ کے بعد رو سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے ہم ڈال دیں گے چکن چکن یہاں پہ ون کیجی کی قریب تھا بہت اچھے سے میں نے دھو لیا تھا اور یہاں پہ آپ کو میں ایک ہیک ہیک بھی بتاتی ہوں کافی لوگ بولتے ہیں کہ چکن سے ان کے سمیل آتی ہے یا ایسا کچھ ایشیو رہتا ہے تو آپ جب چکن دھو تو آپ کئی لوگ نہ چکن کو نیبو ڈال کے دھوتے ہیں تو آپ حلقی سا لیمن یوز کر کے چکن کو دھو سکتے ہو یا پہ جب بھی آپ چکن کو بناتے ہو تو اس سے ایک رات پہلے آپ چکن میں جنڈر گالک پیسٹ سالٹ اور نیبو لگا کے رکھ دو چکن کا ٹیسٹ اگلا ہی لیول کا ہو جاتا ہے یٹ میں نے ہاں پہ کچھ ایسا نہیں کیا ہے بہت لیمن سے اگر آپ چکن دھو گے یا کوکنگ ٹائم کے وقت آپ لیمن ڈال دو گے تو آپ کے چکن سے بلکل بھی سمیل نہیں آنے والی یہاں پہ فلیم میڈیم ٹو ہائے ہے اور بیسیکلی مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے یہاں پہ جو سارا پانی تھا وہ پیاز اور ان کا اور چکن کا پانی مجھے سارا وہ پانی سکھانا ہے اور بھونتے بھونتے یہ گل جاتا ہے اس کا الگ سے کچھ کوکنگ ٹائم ہے سچ نہیں ہوتا ہے آپ کو بس چلاتے رہنا اور چکن آپ کا بن کر کے تیار ہو جائے گا اب اس سٹیج پہ آپ دیکھو کہ کافی حد تک اس کا پانی جو ایوپوریٹ ہو گیا ہے یہاں پہ ہم میں ڈالنے ہوں لیمن میں نے آدھا ایک کے قریب لیمن ڈالا ہوگا میں نے لیمن کافی جوسی تھا اس سے چکن میں اندر تک ٹینڈر نیس آتی ہے اور چکن سے سمیل آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے یہ بارہ سٹیپ ٹرائے کریے اگر اس سٹیج پہ نہیں ڈالنا ہے تو آپ پہلے سے بھی لیمن دہی جنچہ گالک پیس نمک لگا کے چکن میں رکھ سکتے ہو تو یہاں پر بہت اچھے سے میں آگے ان چکن کو کم سے کام 5 سے 6 منٹ کے لیے پکاؤں گی اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں سالٹ سالٹ اپنے ٹیسٹ یا کورڈنگ آپ ڈالیے گا اور دیکھو اب کافی حد تک پانی بھی اس کا ایوپوریٹ ہو گیا ہے ایک دن بیانش ہو گیا ہے اور آئیل سائیٹ سے سیپوریٹ ہونے لگا ہے میں نے اپنے نمک ڈالا نمک ڈال کے ہلکا سا اس کو چلائیں گے اور اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں دہی میری دہی تھوڑی سی پتھلی تھی بات اگر آپ چاہو بیٹر ہے کہ آپ تھک کرڈیوز کرو کیونکہ اگر آپ پتھلی دہی ڈالو گے تو تھوڑا سنا کوکنگ ٹائم بھر جاتا ہے بات کوئی نہیں آپ کیسی بھی ڈال سکتے ہو اگر زیادہ تھک کرڈ آپ کے پاس ایویلیبل ہے تو آئی تنک وہ زیادہ بیٹر ہوتی ہے دہی ڈالنے کے بعد اگلے پانچ منٹ کے لیے آپ کو اس کو اور پکانا ہے فلیم یہاں پہ بھی ہائے رکھے گا فلیم لوگ مت رکھے گا دوائی چکن ٹوٹ جائے گا اب میں نے یہاں پہ لیا ہے کالی مرچ یعنی کی جو آپ کا بلیک پیپر ہوتا ہے اس کا پورڈر تو اچھے طریقے سے میں نے یہ بھی فریش لی مکسر میں گرائن کیا تھا آپ پہ بہلے سے رکھا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو بات اگین فریش اگر ڈالوگے تو اس کا مزہ بلکل ہی نیکس لیویل ہو جائے گا اس میں ہم لوگ ایسا چکو ریڈ مرچ نہیں ڈالتے ہیں ہم لوگ اس کو ہری مرچوں میں اور کالی مرچ میں ہی بناتے ہیں اس سے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہاتا ہے اور بلکل ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا بنتا ہے مطلب پھر میں نے یہاں پہ کاجو ہری مرچیں اور دودھ ڈال کر ایک ایسا پتلا پتلا پیسٹ بنایا تھا لگ بگ دو مٹھی کاجو تھے میری کچھ سات سے آٹھ ہری مرچیں اور یہاں پہ ملک اگر ملک نہیں ہے آپ دہی کے ساتھ میں پیسٹ بنا سکتے ہو وہ بھی نہیں ہے آپ سمپلی پانی کے ساتھ بنا سکتے ہو بہت امپورٹن سٹیپ یہ ہے کہ کاجو آپ کو کمزگم ایک گھنٹے پہلے بھگو دینے ہیں دودھ میں ہی جس دودھ میں آپ پیس رہے ہو اسی دودھ میں آپ کاجو کو بھگو دو اس سے بہت ہی اچھا کریمی کریمی سا پیسٹ تیار ہوتا ہے ایک گھنٹے نہیں تو کمزگم آدے گھنٹے بھگو دو اب یہاں پہ اگر آپ کو چکن کو اس ٹائم پہ آپ کو فلیم نہ میڈیم کر لینے ہیں ہائے مت رکھئے گا اب جو یہ پیسٹ ہے وہ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں اور اس پیسٹ کو ڈالتے ہوئے دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کیونکہ اس میں کاجو ہے تو بہت جلدی کاجو نیچے ہمارے لگ جاتے ہیں بہت جلدی وہ جلنے کے چانسز رہتے ہیں تو آپ کو فلیم اپنا میڈیم سے بھی لو ہی رکھنی ہے لو میڈیم میں کری فلیم رکھنی ہے اور کاجو ڈال کر کے آپ کو اس کو اچھے طریقے سے چلاتے رہنا ہے بہت ایسا کوئی فلیٹ سپون سے چلائیے گا جس سے کہ آپ کے چھیکن کی پیسز ٹوٹ نہ جائیں چھیکن کو ہنڈل کرنے کا بھی ایک سپیسیفک طریقہ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ ہمیں لڑائی نہیں لڑنے ہوتی آرام سے اس کو ہنڈل کرنا ہوتا ہے تو کاجو ڈال کے آپ دیکھو کتنی اچھی کانسیسٹینسی آگئی یہ look at the کانسیسٹینسی کتنی کریمی ابھی سے کھانے کا منہ کھانے کر گیا ہوگا اس کا امی شور دیکھو میں اس کو کیسے بنانے والی ہوں انڈ ریزلز تو بہت ہی ہونے ہونے بہلا ہے اب میں نے ڈال دیا پانی تھوڑا کانسیسٹینسی کو ایجززٹ کرنے کریم کریم آپ کی امبول کے لے سکتے ہو لگ بہت میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے ڈالی تھی کوئی شو نہیں ہے آپ گھر کی ملائی یوز کر سکتے ہو ٹیسٹ پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اگین آپ کی فلیم جوتی پر لو ہی ہے آپ دیکھو کتنی اچھے کنسسٹینسی ہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے اور ٹھک بھی ہو گیا ہے کافی ہمارا بلکل بھی پتلا نہیں رہا ہے تو پتلے سے ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آنے والا یہاں میں تھوڑی سکر کریم اور ڈالی اور میں ڈالا گرم مسالہ یہ میرا گھر کا گرم اتنا ہی کو کو رہا اتنا آپ پلیس ویڈیو کو لائک کر دو اور سبسکرائب بھی کر دو میرے چینل کو پلیس گائز اب میں ڈالنے گرین چیلی ختم ہو گئی اگر آپ پہ ہیں گرین چیلی تو آپ ایک گرین چیلی پہ ڈال سکتے ہو تیسٹ اچھا نہیں آنے کا اتنا ٹھک تو آپ کو ڈیفنیٹ لی رکھ نا گرم گرم اس کو سورف کرتے ہو آپ گرم گرم سورف کر نا اس میں مزہ اگرم الگ آئے گا اور دیکھو چکن بھی ہمارا کتنا جوسی سا لگ رہا نا گرین چیلی کی بھی بھی پھیکی پھیکی نہیں لگ رہی ہلکی گرین اچھ میری کری میں اگر بٹر آپ نہیں ڈالنے چاہتے ہو خالی ریفائن ڈال دو دیسی گی میں چاہوں گی کہ بٹر ہی ہاں پہ ڈالو بٹر سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں پہ خوب سار بٹر اتنے اس بٹر کو ہم لوگ میلٹ ہو دیتے ہیں تو ہم لوگ اس پہ دینے دو چھوٹی الائچی کا یعنی گرین چھوٹی الائچی ڈال دی ہیں بس اس stage پہ جب بٹر میلٹ ہو جائے گیس کو کر دیجئے بند اور گرم گرم آپ چکن میں یہ والا جو ہمارا اور اوپر سی جب آپ سرف کریں تو میں آپ ریکومن کروں گی سرving کے ٹائم پہ آپ گرم کریں اور سرف کرتے ٹائم ہی آپ اوپر سے تڑکہ رکھا دیں اور اسے دھک دیں کم سے کم دس منٹ کے لیے دھکنا بہت امپورنٹ ہے اس جو خوش بو ہو جاتی ہے میں کیا میں اپنے کچھ چکن میں خالی یہ ڈال کے چھوڑ دیا ساتھ میں چھلی فلیکس اوپر سے ڈال دیئے دیکھو یہاں پہ صرف میتھی ڈالی ہوئی ہے میں آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی میں ایک سٹیپ میں کیا کیا ایک تھوڑا سا میں نے الگ نکال کے ڈالی صرف میتھی اور دوسرے چکن میں میں نے میتھی کے ساتھ چھلی فلیکس اور گرم مسالہ بھی اوپر سے سپرنکل کر دیا دونوں کی امیجز انسرٹ کر دی ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا با بائ